یہاں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ علق میں سورہ 96 آیت نمبر ایک میں ذکر کیا کہ اقراب اسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق پڑ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے بنایا انسان کو بنایا ایک خون کی فٹکی سے اب یہاں Arabic word جو ہے وہ ہے علق اور کچھ Arab students نے ساری وہ آیتیں جو قرآن میں پیدائش سے تعلق رکھتی ہے اور جو بچے کو describe کر رہی ہے الگ الگ اس کے stages تو وہ آیتوں کو جمع کر کے پروفیسر ڈاکٹر کیتھ مور کے پاس پریزنٹ کیا ڈاکٹر کیتھ مور نے ان آیتوں کو study کرتے ہوئے comment کیا کہ ان میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں ہے جو established science کے خلاف جا رہی ہے بلکہ بہت ساری ایسی باتیں انہیں ملی جو science نے تب تک discover نہیں کیا تھا انہوں نے اپنی کتاب The developing human کا third edition اس سال نکالا جس میں اس میں سے کئی discoveries کو add کیا اس میں سے یہ آیت بھی تھی کہ اس میں اللہ نے کہا کہ اللہ نے الگ سے بنایا اب الگ Arabic زبان میں خون کی فٹکی کو بھی کہتے ہیں کنجیل کلوٹر بلڈ یا لیچ کی طرح جوک جس میں ہڈی نہیں ہوتی ہے بلکہ وہ خون چوستا ہے چپکا ہوا چمٹا ہوا رہتا ہے خون پی پی کر بڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے کہا ہم نے تمہیں ایک ایسی چیز سے بنایا جو جوک کی طرح ہے الگ جب observe کیا ڈاکٹر کیت مور نے کہ جو ماں کے پیٹ میں جو نطفہ ہوتا ہے اس کا ایک certain stage ہے جسے compare جب کیا جائے الگ سے وہ stage پر نہ صرف دونوں کا shape سیم دکھتا ہے لیکن behavior بھی سیم ہوتا ہے کہ جو خون چوستا ہے یہاں پہ ماں کے پیٹ میں جو نطفہ ہے وہ بھی اس وقت پر خون چوستا ہے اور بڑا ہوتا ہے چمٹا ہوا یہ رہتا ہے وہ بھی چمٹا ہوا رہتا ہے اسی طرح یہ ساری qualities اس کی similar ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الگ سے میں نے تمہیں بنایا یہ خود ایک بات ہے کہ بتانے والا یہ جانتا ہے کہ انسان کس حال میں کس stage میں کیسے تھا اور وہ time پر of course ایسا پاورفل ایکوپمنٹ نہیں تھا ایسے پاورفل مایکروسکوپس نہیں تھے جس سے کہ observe کیا جا سکتا ہے بالکل عزیز صاحب جس وقت الٹرا ساونڈ اور اس طرح کی مشینیں نہیں تھیں اس وقت یہ بتا دینا ایک اپنے آپ میں مریکل ہے اور اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے موسیقی